یہ وہ ماہِ رمضان ہے یہ وہ برکت والا مہینہ ہے لیکن کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ گرمی کا بہانہ کر کے جو لوگ بیماری کا بہانہ کر کے جو لوگ کاروبار کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا دھوک کتی ہے مولانا کتی دھوپ ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا گرمی کی شدت کتنی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا میں بیمار ہوں کیا بیماری ہے بخار آگے کیا بیماری ہے پیٹ میں درد ہوتا بھکا رہتا کیا مسئلہ ہے وہ گھٹکے کے وغیرے زندہ نہیں رہ سکتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَّهِ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسلامی کتب میں اہل سنت کی کتب میں کتب فقہ میں کتب آدھس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہِ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پاسکتا ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے بھئی وہ کفارہ قضا یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہِ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پاسکتا زندگی بھر رکھ لے اور پھر ان کے جبڑے جو آگ کی کیچی سے کٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے بڑا دردناک عذاب ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے یہ گرمی کا بہانہ کچھ نہیں یہ سب لنگڑے لولے بہانے بیماری کا بہانہ کچھ نہیں کوئی بیماری نہیں ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان صحیح ہے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جا ہوگی یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے روزے میں شفا ہے روزے میں شفا ہے آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہز کرو کم کھاؤ بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو بہت ساری بیماری ہیں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو روزے میں کیا ہے بھوکا ہی تو رکھا جا رہا ہے پیاسا ہی تو تو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی مرتا نہیں بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کیے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے صرف بھوکا رہتا ہے تو بھوک کے وقت تو وہ کچھ مقصود مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لئے بے پناہ مفید ہے اور اس سے کوئی بیماری نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ کا آپریشن تھا مالگاؤں کے کھڑی کے گیر مسلم ڈاکٹر کے یہاں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو تو اس کے یہاں تو میں جب وہ آپریشن کا بل پیٹ کرنے کے لئے گیا تو اس نے مجھے جو وہ چائے پیش کی تو میں نے سوچا کہ کہ اس کا دل نہ دکھ جائے تو مجھے کہنا پڑا کہ میں روزے سے ہوں وہ کہا کہ رمضان شروع ہو گیا میں نے کہا یہ یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں یہ تیرہ چودہ اور پندرہ مہنے کے جو تین روزے ہمارے نبی پروفک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی رکھتے تو سب تو نہیں رکھتے میں نے نہیں سب نہیں رکھتے کیونکہ وہ ضروری بھی نہیں ہیں فرض و واجب نہیں ہیں رمضان شریف کی طرح لیکن یہ سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے کہ سفر میں بھی حضور علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا تو اس کے چہرہ آخری دن قیامت کے دن چودوے رات کی چاند کی طرح چمکے گا آپ کی دعوے سے میری عادت ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو جب بھی کوئی ملتا ہے ایسا تو پھر ہم اپنا سودا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ہر دکاندار چاہتے ہیں کہ اپنا سودا بکے تو اپنی عادت ہی ہے کہ بتا دیں فر اللہ کی ملتا وہ اس کا چہرہ چمک اٹھا یہ بات سن کر اس کا چہرہ چمک گیا اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں تین دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کے پیٹ اس کا پیٹ واش ہو جائے گا دھل جائے گا صاف ہو جائے گا اور پھر وہ کہیں بیماریوں سے بچ جائے گا فورا میری زبان کے حضور علیہ السلام کے لئے درود آ گیا کہ لوگ آج کہنے ہیں میرے معبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے سب ترغیب کے لئے میں نے ارز کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے ہاں ایسا بیمار واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشررہ ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں کئی ایک نہیں بلکہ کئی ایک کہتے ہیں تو تب اس کے لئے علماء نے ہمارے اجازت دی وہ الگ بات ہے لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کے سر درد ہو رہا ہے پیٹ درد ہو رہا ہے بخار آ گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پیر میں چھوٹ آ گئی ہے ہاٹ ٹوٹ گیا ہے ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑے اس روزہ کی اس کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے جو روزہ کی برکت جانتا ہے جو روزہ کی فضیلت جانتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے روزہ میرے لیے ہے اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں روزہ میرے یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے روزے کی جزا ذاتِ باری طالع ہے یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا یہ کام کرو گے تو خلاق دے دوں گا یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا اللہ اکبر سوچے نظرہ میں ہی اس کی جزا ہوں میں ہی اس کی مطلب کیا ہے اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے لیکن صوفیہ کہتے ہیں روزہ دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں مطلب روزہ دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہے ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہے اب مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے آپ کہیں گے کہ روزے دار لوگ ہیں لیکن اب اس کی طرف دیرے سے چلتے ہیں ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کا حق ادا کرنا قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اب آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا یعنی اس لئے بھوکے پیاسے رہتے ہیں نہ کوئی ثواب ملتا ہے نہ کوئی عجر ملتا ہے نہ کوئی برکت ملتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ روزے میں گویا کہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے جیسے ہر چیز کا حق ہے نا ماباپ کی حقوق ہیں بھائیوں کی حقوق ہیں دوستوں کی حقوق ہیں اہبہ کی حقوق ہیں اقربہ کی حقوق ہیں حتیٰ کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں جو سیٹ پر بیٹھ جائے ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں دس منٹ کے لئے کوئی سیٹ پر بیٹھ جائے پندرہ منٹ کے لئے سیٹ پر بیٹھ جائے تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہو گیا اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے صرف اب آپ بتائیں کہ جو بس میں دس منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے ہماری بازو کی سیٹ پر بیٹھ جائے جب اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے تو وہ روزہ جو خدا کا قریبی بنا دے اللہ کا مقرب کر دے وہ روزہ جس کی جزہ ذات باری تعلہ ہو وہ روزہ جس کے صدقے میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہو وہ روزے کی بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا جیسے نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نماز جب پڑھو تو تعدیلِ ارکان کے ساتھ پڑھو یہ تعدیلِ ارکان کیا ہے یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو حقوق دیا گے ارکان کی ادائیگی کا بلکل تمانیت کے ساتھ ہو ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو ایسا نہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو یا ایسے بھی مت پڑھو کہ جیسے کسی نے آپ کی ہاتھ پیر میں وزن لٹکا دیا کہ اٹھنے سے ہی معذور ہو گئے ہیں آپ اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے آپ کوئی استنجا کی حاجت ہو کہ جلدی سے سلام پھر کہ آپ استنجا جانا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو تمانیت کے ساتھ کہ خدا کی عبادت لوگ رکو سے پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے جھٹ سے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہونے میں اتنی دیر لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بیچارہ دس سال سے تو کم سے کم مریض ہے نہ یہ عادت اچھی ہے نہ یہ عادت اچھی ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے منافقوں کی نماز بیان کرتے ہوئے کہ جو اس طرح منافق اس طرح نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ ملکل سستی کے ساتھ ایسے نماز نہیں اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فعل ہے تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی کیونکہ روزہ وہ ہے